ٹیکس پیز بھی سوال کرتا ہے لیکن سر مجھے بتائیں اس خطے کے اندر ابھی ریسنڈی برک سمیٹ بھی آئی ہے برک سمیٹ کے عوالے سے بھی دوبارہ سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ چائنہ نے برکس کے فورم سے جو بات کی ہے وہ پاکستان کے مفادات کے اگینسٹ ہے اس کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھیں دیکھیں جس وقت برنگس بنی تھی چاہیئے تھا کہ بھارت اتنی بڑی قوت ہوتا جا رہا ہے اور نائن الیون کے بعد ہم نیچے دہتے جا رہے ہیں کہ بھارت کو کوئی بھی اگنور نہیں کرے گا چین اور بھارت ایک بہت بڑے ٹیڈنگ پارڈ ہمارا جتنا ٹوٹل ایمپورٹ ساری دنیا سے نہیں ہے اور ایکسپورٹ اتنا سے زیادہ تو چین اور بھارت کی تیجارت ہے تو جب وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے جی ڈی پی پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے تو اس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا چین بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی قوت بننا چاہ رہا ہے برکس میں اس نے پاکستان کو نہیں لیا بلکہ بھارت کو لیا یہ جب بات ہماری سمجھ میں آگئی اور نائن الیون کے بعد ہم بھارت سے آگے تھے فی کا سامدنی میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا بھارت اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے تو اگر پاکستان اس سازش کو سمجھ جائے کہ دہشت گردی کی جنگ ہے اس کا فوکس اب پاکستان ہے اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ ہنری کسنگر نے اکتوبر 2001 میں کا ایٹکل لکھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جنگ کا فوکس افغانستان سے باہر ہوگا یہ ہوا گیا فوکس اور میں یہ بات 2001 میں لکھے تھی اب لے گیا آپ کا سوال ون ٹریلین ڈالر کے نقصانات کا تو یہ بات کہی تھی جو وہاں کا دانش پر ہے نوم چومس کی اور اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ یہ جنگ جیتنا نہیں چاہتا اگر اس کو جیتنا ہوتا تو ایک ہزار عرب دولار کے جب متوقع نقصانات تھے اس وقت متوقع تھے تو اس کے اگر دس پرسنٹ بھی وہ جہادی تنظیموں کو دے دیتا میں نہیں کہہ رہا تو وہ ٹوٹ جاتے اور اسامہ کمزور ہو جاتا یہ ریکارڈ پر اس کا بیان ہے دوسرا بیان ہیلے لیر کرنٹن کا ہے کہ 2001 میں تورہ بورو کے پھاڑی میں ہم نے اسامہ کو گھیر لیا تھا فوجوں نے اور امریکین فوجوں نے اس کے بچ کے بھاگنے دیایا اور اس کو پاکستان آنے کا موقع دیا چائنہ پاکستان کا دوست ہے چائنہ پاکستان کے اندر پچپن ساٹھ ہرب دولار کی بہت بڑی سرمایہ کاری سی پیک کے تو ہو رہی ہے انڈیا پر نرم رویہ ہے امریکہ کا اغوان کا ملبا پاکستان پر گرایا ہے امریکہ نے مزید شکنجا ٹائٹ ہو رہا ہے ایچ بیل کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں تو اب برکس سمیٹ کے بعد آپ بھی امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کے والے دیکھئے ایسا ہے کہ چین جو ہے وہ بھارت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور پاکستان کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور ہے بھی انہوں نے بھی وہی کیا جو امریکہ کرتے ہیں پاکستان کی بہت اسٹریٹیجک اہمیت ہے اور چین کی ہمدردی ہے پاکستان کے ساتھ اپنے مفاد میں لیکن آپ دیکھیں کہ برما کے معاملے میں جو مسلمانوں کے ساری اسلامی دنیا میں چین نے مسلمانوں کے سپورٹ نہیں کیا حکومت کو سپورٹ کیا تو چین دیکھئے کہ ذمہ دار بڑی طاقت ہے وہ اپنی فورن پولیسی اپنے مفاد میں بنا رہا ہے اور اس کے مفاد میں پاکستان میں انویسمنٹ کرنا پاکستان کی مدد کرنا شامل ہے لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ میرے راہے میں امریکہ چین کو ایک جنگی تنازی میں ملوث کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی ترقیق روکا جا سکے اس کے لیے مختلف طریقے سے پریشہ ڈال لہا ہے اور چین اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملوث ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو مفاد ہے وہ کہاں ہیں برکس کے اندر اگر چینہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے تو پاکستان کا مفاد اس خطے میں کون دیکھ رہا ہے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ تو پاکستان پر ملبا گرا رہا ہے انڈیا پہلے ہی پاکستان کے اگینسٹ ہے برک سمیٹ سے بھی پاکستان کے خلاف بات آ رہی ہے تو پاکستان کا مفاد کہاں ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس برک کے بعد جس ایسی ویڈی امپورٹنٹ ایشو کہ پاکستان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں جو اکنومک انٹرسٹ ہیں اس خطے کے انٹرسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پورم پر تو ہمیں نظر آنے چاہیے اس کے حوالے سے ڈپلومیسی ہمیں نظر آنے چاہیے تو یہ فیلیر کس کا ہے اور ایچ بیل کے تناظر میں بھی ہم بات کریں گے کہ آیا یہ پاکستان کے اگینسٹ مزید سیکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے یا اس میں ایک پرائیوٹ بینک کی اپنی ویکنسز ہیں اپنی کوتائیاں ہیں سر یہ جو ایچ بیل کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے امریکہ کی اگوانٹ پولیسی کے بعد آیا یہ ایک پرائیوٹ بینک کا اپنا فنینشل لاؤس ہے یا پاکستان کی سالمیت پر وار ہے آپ کیسے دیکھیں اس سوال کا ڈائریک جواب دینے سے پہلے جو آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو بیسیکلی حل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دنیا کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں جو بھی وزیر خارجات بی آر بھی پارٹ آف سولوشن اس لیے دیکھیں میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں جو میں بتا ہوں گا میرا کانٹیکس یہ ہے کہ ہم خود اپنے مسائل حل کریں گے دنیا میں کوئی نہیں کرے گا آج میں اگر ایک سٹیٹمنٹ یہ دوں کہ قومی سلامتی کانسل نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو شرائط رکھی ہیں امریکہ سے معاملت کنٹینیو کرنے کے لیے شرائط پیش کی نا میں یہ آس کرنا ریکارڈ پر کر رہا ہوں کہ امریکہ ان کو نہیں مانے گا اور ہم ان کے ماننے پر اسرار نہیں کریں گے اور تاون کنٹینیو رہے گا یہ اس سے پہلے تین اوکیزن پر اسی طرح سے ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم پارلیمنٹ کے جلاس موک کرتے تھے کل جماعتی کانفرنس موک کرتی تھی بڑے دو درجن مطالبات آیا کرتے تھے وہ کبھی ہم نے اسرار نہیں کیا آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ مطالبات نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا پوزشن آپ کا تھا کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے بجائے امریکہ پر انحصار بڑھا رہے ہیں آپ نے شروع میں ایک بڑا لحظ امپورٹن بات کی امریکہ اس تھرڈ لارجس وہاں سے آتی ہیں پاکستان جو قرضوں پر انحصار کرتا ہے وہ امریکہ کی سفارش پر ملتے ہیں تو ہم نے اپنی ایک نومی کو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہوا ہے کیوں کیا ہے اس لیے اور اس میں پاکستان کے وفاق اور پاکستان کے چاروں صوبے مکمل گھڑ جوڑ ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں تو آپ انحصار کریں گے امریکہ پر اور دوسرے ملکوں پر اگر یہ آپ چھوڑ دیں تو جو حل پاکستان کے پاس ہیں اور جو وسائل پاکستان کے پاس ہیں تو ہم دو سال میں خود انحصاری کی طرف جا کر بہتر معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ دو سال میں ہم بہار آ سکتے ہیں سر وہ تو تب آئیں گے نا کہ ہمارے سامنے کوئی پالیسی آئے گی نہیں پالیسی آئے گی نہیں کوئی بہتر کوئی سٹیٹیجی کوئی پالیسی کوئی ویشن ہم بنا نہیں سکے کہ ہم نے خود انحصاری کی طرف کیسے جانا ہے سر کمینگ بیکٹو دس اسیشو کے ایچ بیل پر بڑے سیریس نویت کے الزامات لگائے ہیں امریکہ کی جانب سے جو فنینشل سرویسز کا جو دپارٹمنٹ ہے نیو یورک کے اندر ان کی برانچ تھی ایچ بیل کی وہ بند کر دی کوئی سینتیس 38 سال سے وہ کھلی تھی وہاں پر آپریشن ہو رہے تھے 1978 سے اب فینلی جو ہے وہ بند ہوئی ہے جو الزامات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو حقیقت نظر آتی ہے اس میں بات کریں مشکوک ترانزیکشن ہے سسٹم انہوں نے بنائی نہیں کمپلائنس کا کوئی نظام نہیں تھا ریگولیٹر خاموش ہے ریگولیٹر نے کوئی پوائنٹ آف انہوں نے دیا ایچ بیل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے رانگ دوئنگز ہیں غلطیاں کوئی ایسی نہیں ہیں انہوں نے آؤٹ اوپ کوٹ سیٹلمنٹ کر بھی آپ کیسے دیکھیں بات یہ تھی کہ جو نظام پہلی مرتبہ آیا تھا وہ دوہزار سات میں آیا تھا دس سال ہو گئے کیا کر رہا تھا حبیب دیکھ سوال پیدا ہوگا یہ جس پر یہ سزا ہوئی ہے جرمانہ ہوا ہے جس پر کمپرمائز ہوا ہے تو حبیب بینگ نے یہ بہتر سمجھا کہ قانونی جنگ لڑنے کے بغیے جرمانہ دے کے پیچٹ جائے شاید اقل مندی کی اگر یہ قانونی جنگ لڑتے تو پتہ نہیں اور کچھ چیزیں سامنے آ جاتے اقل مندی کی اور اس دوران میں پاکستان کے خلاف پرپیکنڈر بھی ہوتا رہتا مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا جس پر یہ ہوا ہے یہ دوہزار پندرہ سے چل لیا تھا تو میرے خیال سے تو اسٹیٹ بینگ کو یہ چاہیے تھا وہاں ان کے سر پر بیٹھ جاتا اور ایک بہت بڑا آئی پاورڈ کمیٹی بنی ہوگی جو ان کمپلائنس کو دیکھتی ٹھیک کرتی اور امریکن سے ملاقاتیں کرتی ان کی جو ریگولیٹری تور ذمہ دار ریگولیٹر ہے ذمہ دار ملسٹری آف فائننس اسٹیٹ بینگ حبیب بینگ کی انتظامیہ تینوں زمیدار تینوں کرمنلی نیگلیجنٹ ہیں اس لیے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے انہوں نے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تئیس کرون کا جو جرمانہ ہوا ہے یہ کوئی بہت تئیس عرب کا تئیس عرب کا یہ بینگ کو لے کے نہیں دوبے گا ٹھیک ہے نا بہت پاورفل بینگ ہے بہت بڑی بینگ ہے خاتداروں کو ایکسپرائٹ کر کے یہ منافع اپنا بڑھا رہے ہیں حکومت کو قرضے دے کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے یہ منافع بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساتھ دو دو میں آج تین سو چودہ عرب روپے انکہ ہو گیا اس میں انکہ بھی حصہ ہے تو یہ تو منافع بے تحاشر پیسہ برس رہا ہے اور اس پیس برسنے سے ان کو دور کر دیا کہ یہ انٹرنل ورکنگ کی طرف ستہیں کہ ایس بیل ریکوور کرتا ہے یعنی وہ ہمیں زیادہ مہین کنسر نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں جہاں پاکستان پر الزمات کی بارش ہو رہی ہے اوڈر برک سمیٹ کی جانے سے انڈیا کی جانے سے امریکہ کی جانے سے کتے کی پولیٹکس نئی کروٹ لے رہی ہے پاکستان کے لارجس پرائیوٹ بینک پر اور سب سے بڑی پنلٹی چاہے وہ آؤٹ اف کورٹ سیڈل کرتے ہیں چاہے اگری کرتے ہیں جو بھی ہے تو الزمات کی جو سنگینی ہیں وہ تو بڑی سیریس گریو ہے سر اب آپ دیکھیں اب بڑی اہم بات کی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فائن ہے میرے حساب سے میرے تجربے کے مطابق جو ان کی اوپر الزمات تھے اس کے مقابلے میں کئی گونہ زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کے اس کو ایسا دہشتگرد ملک مظاہر کرنا چاہتا ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ جرمانہ جو حبید بینگ نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے یہ ٹوٹلی آور پرپورشن ہے اس سے بہت زیادہ ہے جو ایک عام حالات میں اگر یہ کوئی مغرب کا بینگ ہوتا تو اس سے بہت کم لگتا ہے بہت کم آتا بہت کم جرمانہ ہوتا ہے بہت بڑا یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ضلو ہو آیا ہے یہ اس لیے کہ پاکستان کا بینگ تھا اور شاید انہوں نے بھی بہت زیادہ سیریسلی چیزوں کو نہیں لیا صحیح ہے آپ اپنے پچھے تیس پینتیس سال کے بینگ ایکسپیرینز کی بنیاب پر کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی اور بینگ ہوتا تو اس پر اتنا ہیوی جرمانہ نہ ہو اس کو یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل سو فیصیتی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں اب یہ بینگ کی اوپر جرمانہ ہوا ہے یہ آؤٹ آف پروپورشن ہے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پر اگرام کے کونٹن کا تعلق پھر بنتا ہے بنتا ہے رونگ ڈوئنز جیسے آپ نے کہا خود ابھی بینگ نے بھی ایکسپٹ کر لیا وہ کہہ رہے ہیں اسپیسیفک رونگ ڈوئنز نہیں ہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ اس کو چھوڑ دیں بات یہ تھی کہ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ نیشنل بینگ کی خلاب یہ ایسا کہ پتا ہے نا کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ یونائٹڈ بینگ نے امریکہ میں اپنی آپریشنز کو سیونٹی فائی پرسنٹ کم کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بڑی بینگ اس میں کسی نہ کسی حد تک ایفیکٹ ہوئی ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ اس وقت جو سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں جو آپ کا سوال تھا بیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ رہے ہیں بیس ارب ڈالر کا جو سیونٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے وہ چودہ پندہ ارب ڈالر چودہ پندہ ارب ڈالر میں سے چار ملکوں سے آ رہا ہے ان چار ملکوں میں امریکہ کا نمبر تھوئی ہے کونٹم کے لحاظ سے سب سے بیادہ سعودی ریبیا یو اے امریکہ اور برطانی کیا یہ چاروں ملک امریکہ کے انفلونس میں نہیں ہیں اگر امریکہ جو آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اور بلکل صحیح کیا تھا اگر امریکہ پاکستان کی کونی کو مرودنے کے لیے ان کو مجبور کرنے کے لیے آپ مطالبے مت کریں ہم سے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی کریں اور کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو ایک سگنل دے دیتا ہے برلڈ بینک کو ایک سگنل دے دیتا ہے یہ نہ کریں انویسٹرز کو سگنل دے دیتا ہے اور ریمیٹنسز پر ہاتھ ڈالتا ہے ڈالنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا اگر آج میرا جو آپ کی پروگرام میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان ہماری کیبنیٹ ہماری قومی سلامتی کمیٹی ہماری پارلیمنٹ اس سوال پر غور نہیں کر سی میں یہ کہتا ہوں کہ عمریکہ پاکستان پر سینکشن نہیں لگائے گا دوبارہ کہہ رہاں عمریکہ پاکستان پر سینکشن نہیں لگائے گا اس میں عمریکہ کا نقصان زیادہ ہے ہمارا شاید فائدہ ہو جائے گا سنکشن لگانے سے پاکستان کا فائدہ ہوگا اگر میں آپ سے اقصد کروں کہ 98 میں جب ہم نے بلاس کیا تھا اور امریکہ نے سنکشن سے لگائی تھی تو ہمارے ریزرز بڑھ گئے تھے یہ ریکارڈ تھا سر ریزرز اگر 99 میں بڑے بھی تھے 98 میں لیکن اس کی کوسٹ بھی تو بہت بڑی تے کیا تو پھر کوسٹ تو پہ کریں گے دیکھیں آپ جس کے پیسے سے کھا رہے ہیں اور جو آپ کے پیٹ میں چھرانگ رہا ہے اس سے باہر نکل لے کے لیے کوسٹ دینا بہت بڑی بات ہے مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے دشمنوں سے بچانا ہے میں ستر ہزار آدمیوں کو شہید کرنے کے بعد مجھے چور وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بغیر قربانی کی ہو جائے گا قربانی دینی پڑے گی اور اگر یہ نہیں تیار تو پھر آپ مان لیں تو میں اگر آپ کو اس وقت جو میں اشارہ کر رہا ہوں امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے آپ کو مشکلات سے نکال سکے نکال کے امریکی شکنجے سے نکل کے اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم دہشتگردی کی جنگ لڑیں گے مثلا میں آج صاف کہتا ہوں تو آپ نے وزیر خارجہ کے بے آپ ایک بیان دیں دو کام کریں ایک کام تو آپ یہ کریں کہ امریکہ سے یہ کہیں کہ جناب سکسٹی پرسنٹ افغانستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں سے دہشتگردی ہو رہی ہے اور یہاں دہشتگرد آرہے ہیں اور اس کو انڈیا بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ نے تو نہیں روکا اس کو اللہ فضل اللہ تو وہاں بیٹھا ہے آپ کو تو نہیں روکا تو ہمارے تیس لاکھ معاجرین جو ہیں جن کو ہم نے پناہ دیا ہے اگر وہ ان میں سے کچھ لوگ دہشتگرد ہیں اس میں سے کچھ سہولتکار ہیں نہیں سہولتکاروں کو پناہ بھی دے سہولتکار بھی ہیں ان کو پناہ بھی دے تو آپ یہ قوم کو دو ایک دو باتیں بتائیں کہ یہ ہمارے پاس رستہ بچ کے نکل لیں وہ جو قومی ایکشن پلان ہے یہ جو قومی سلامتی کیٹی ہے ان میں انہیں جوکات کو شامل کر لیں اگر نہیں کیا تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آؤٹ او پرپورشن یہ پینلٹی لگی ہے اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ امریکہ کی اگوان پالیسی آئی اور وہ پاکستان کے خلاف ہے اور انڈیا پر نرم ہاتھ ہے پاکستان کے گھرد شکنجا ٹائٹ ہے اور اس کے بعد ایچ بیل پر تائیس عرب کی پینلٹی لگتی ہے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ اسی تناظر میں ہے اور یہاں پر دنیا کا کوئی اور بنک ہوتا ہے نیو یورک میں جس پر ایسے الزامات لگتے اس پر پینلٹی کم لگنی تھی اتنی بائیس تائیس عرب کی پینلٹی نہیں لگنی تھی یہ ایک اضافہ کرنو کہ پاکستان کو بھی میسیج ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں بندے بنو یہ جو مطالبات پیش کر رہے ہو اگر یہ پریس کے لئے تب تو ٹھیک ہے اگر سیریس ہو ہم نے تو یہ ایک نمونہ دکھایا ہے تو پوائنٹ سر اس کے باوجود اس کے باوجود دوزار ساتھ سے یہ تمام سوالات جو ہے وہ نیو یورک کا جو فینننشل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اٹھا رہا تھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں سے جواب کس نہیں دیا ریگولیٹر اگر اپنا کام نہیں کر رہا فورن آفیس اپنا کام نہیں کر رہا بینک کی انتظامی اپنا کام نہیں کر رہی تو اس کی ذمہ داری تو انہی پر آئید ہوتی یہ ایسا ہے کہ یہ جو کیس تھا یہ دوہزار فندرہ سے چلا تھا اس دوران میں بہت زیادہ سنجیدگی سے سلیم نہیں لیا کہ ہم نے جب بینکر سے ہیں یہ انہوں نے فورن بینک سے لوگ لیا جو کہ چند آپریشن برانچے سلایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور یہ جیسے میں نے کہا کہ منسٹری فائننس نے ان کو استعمال کیا کہ آپ ہمیں عرضے دیں اور ڈیپوزیٹر کے پیسے کم دے گیا یہ سکر میں لگ گئے انہوں نے صحیح معنوں میں وہ کام نہیں کیا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میسیج دی گئی ہے حکومت پاکستان کو بھی صحیح شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابی بنک کا اکاؤنٹ نواز شریف صاحب کی ویڈر سے بند ہوا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں یہ سیاست کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے دو ہزار سات میں تو نواز شریف نہیں تھا یہاں پر جب یہ آپ نے خود ہی دیکھا آپ رائٹر کی رپورٹ آف حوالہ دے رہے تھے بہت ساری چیزیں ہمیں بھی پتا ہے آپ بھی پتا ہے مگر مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آپ یہ بات کریں کہ پاکستان کو اس مصیبت سے نکارنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے ماہرین کو ہمارے میڈیا کو کیا کردار اور بھیک سے آنے کے بعد سلوشن لیتے ہیں اور میرٹ پر اس کیس کو اور دوسرے تمام ایشیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میرٹ پر پالیسی بننی چاہیے اب لیٹس ہی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے الزمات بڑے سنگین ہیں چاہیے ایچ بیل کے تناظر میں آپ دیکھیں یا اگوان ٹرم پالیسی کے تناظر میں آپ دیکھیں برک سمیٹ سے بھی جو علامیاں جاری ہوا اس میں بھی کافیت تک جو ہے وہ نئے سوالات کو جنم دیا ہے جو ڈائریکشن ہے جو فوکس ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہے پاکستان کو اب کس طرح کی پالیسی ایمپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ بھونے نکا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی پینلٹی لگی ہے ایچ بیل پر یہ آؤٹ آف کونٹیکس نہیں دیکھنا چاہیے یہ اگوان فرم پالیسی کے تناظر میں ہی ہے اور دنیا کا اگر کوئی اور بینک جس پر مشکوک ٹانسیکشن کا سنگین الزام لگتا تو انہوں نے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق اس پر اتنی بڑی پینلٹی نہیں لگنی تھی لیکن اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اسی وجہ سے یہ بڑی کافٹ جو ہے وہ ایچ بیل نے بھی پے کی اور ملکی ساکھ پر بھی سوالیاں نشان پڑا ہے لیکن سر مجھے یہ بھی بتائیے ابھی میں سولوشن پر بھی بات کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ نے جو ایچ بیل کے ساتھ جو بھی کیا ہے اور ایچ بیل کا تو لاؤس ہے ہی ہے لیکن یہ پاکستان کی ساکھ کا بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ پاکستان کا ایک پراویٹ بینک جو دنیا کے دوسرے ملک میں امریکہ کے اندر ہی آپریشن کر رہا تھا اس پر جو ہے وہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کا الزام لگا ہے وہ کتنا دوست ہے کتنا نہیں یہ شاید سٹیٹ بینک بھی بعد میں تیہ کرے اور ایچ بیل کی انتظامیاں بھی بعد میں تیہ کرے ابھی تک کوئی اس سوالے سے کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی آج میں نے سٹیٹ بینک سے بھی بات کی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہاں پر ہکے گا معاملہ یا امریکہ جو ہے وہ مزید پاکستان کے مختلف سیکٹرز کو بھی اس کے ساتھ اس کے اندر ملا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف شکنجا جو ہے وہ ٹائٹ کر سکتا ہے دیکھیں یہ سلسلہ رکنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا البتہ اگر ہم جو وارن ٹیرر میں جو ہم نے تھوڑے بہت اختلافات کیے تھے اس میں وہی پرانی گرم جوشی کے ساتھ سامنے آ جائے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا اور سوست ہو جائے گا نرم کر دیں گے ہاتھ سوست ہو جائے گا مگر رکے گا نہیں یہ تو بالکل واضح چیزیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے اور اس جنگ میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہمیں یہ taken as granted نہ لے لے اور یہ سب کچھ کرے گا تو پاکستان کے پاس بھی بہت سارے حددیں ہیں اس جنگ میں آج بھی آج بھی ہماری strategic location اور ہمارے جو relationship ہے وہاں کے لوگوں سے culture سے میں قبائل علاقے زبان سے میں لباس سے میں مذہب سے میں رشتہ داریاں ہیں value سے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کو اگر اس طریقے سے کر کے اور ہمیں سائیڈ لائن کر دیا تو امریکہ بھی وہاں جیتنا تو نہیں چاہتا مگر تباہی سے دو چار ہوگا سر آپ نے کہا یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مزید پاکستان کے جو فورن بینک سے اس پر سوال اٹھ سکتا ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں پاکستان کے جو بینکز جو کام کر رہے ہیں فورن اپریشنز کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف گھرہ ٹائٹ ہو سکتا ہے یا ان پر اسی طرح کا الزام لگا کر پاکستان کے آپریشنز پاکستان کے فنینشل سیکٹر کو پاور سیکٹر کو چھٹکا لگائیں گے میرے خیال سے اب ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستانی جو بینکز وہاں ہیں ان کے بزنس کو افیکٹ کریں ان کے رمیٹنسز کو افیکٹ کریں فیلحال ایکشن شاید ایسا جرمانے والا نہیں ہوگا مگر تحقیقات کنٹینیو رہے گی ہے میں آپ کو ریکارڈ رہے ہیں رمیٹنسز پر ہٹ آسکتا ہے رمیٹنسز پر ہٹ آئے گی اور ان کے بزنس پر ہٹ آئے گی ان کو یہ کا جائے گا کہ آپ اپنی دوسری بینک سے ہیں کہ اور کرٹیل کر دیں آپ مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا بینک جو بینک ہے جو نیو یارک میں ہے وہ ڈالر کی آپریشن فرانس سے کرتا ہے اور لیڈی کم کر دیا ہے تو وہ ان کو افین افیکٹیو کریں گے ان کی تحقیقات کے جو نتائج ہوں گے اس کی کچھ پبلسٹی ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ ملکی دہشتگرد ہیں یہاں کے لوگ بھی دہشتگرد ہیں ان کے ادارے بھی دہشتگرد ہیں تاکہ ہمارے اوپر پریشن ڈالا جائے گا جو سر آؤٹ آف کورٹ جو سٹی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ ایڈمیٹ کر لیا آپ اجویل کہ جرمانہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ معصوم ہوں تو دیکھنا انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری مسٹیکس تھی اب آپ اس کو مسٹیک کہتے ہیں وہ اس کو کچھ اور کہیں گے لیکن سو لونگ از آپ اتنا بڑا جرمانہ بغیر کنٹس کئے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور کیوں شو مطلب ہے کہ امریکہ اس کو اس تنازوں میں لے گا کہ جو آپ پر الزامات ہیں ان میں حقیقت لے لیا ہے انہوں نے انہوں نے کہہ دیا ہم اور بھی تحقیقات جاری رکھیں گے ان کا یہ کیس ڈراؤ ہو گیا مگر تحقیقات تو ختم نہیں ہوئی نا ہمارے دوسرے بینک سے رہیں گے تو میرا اپنا کہنا یہ تھا کہ وہ پاکستان کی یہ بسلہ جو ہے نا آپ نے ساکھ کر لگ دو سطفہ استعمال کیا میں اس کو سلامتی سے لنک کر رہا ہوں کیونکہ آپ ریمیٹنسز میں شفال کو برداشت نہیں کر سکتے ان پالیسیوں کے تنازوں میں تو اگر آپ کو ایک بڑی میسیج کو پاکستان کو دینا چاہتے ہیں قوم کو بھی حکومت کو بھی کہ ان کے ہمارے مقاصد امریکہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں دائیگرالی اپوزٹ سلوشن کیا آپ کے پاس سلوشن صرف یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو جو آپ نے بیچ میں اگلہ استعمال کیا تھا خودنساری کا ٹیکسوں کے اور بینکاری کے نظام کی اصلاح کر لیں آپ کالے دن کو سفید ہونے کے لیے آپ نے قانون سازی کی ہوئی ہے آپ نے پروپرٹی کو کالے دن یعنی چوری کے پیسے کو محفوظ جنت فرام کی ہے لیکن ہم نے کبھی دنیا کو یہ کہا کہ بھئی پاکستان میں اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کو محفوظ جنت تو مغرب فرام کر رہا ہے کیا یہاں سے لوٹیوی دولت جو گئی ہے وہ کیا جو ہے انگلہ دیش میں گئی ہے یا ویسٹ میں گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہماری لوٹیوی دولت ناجائز دولت کو محفوظ جنت فرام کر رہا ہے ویسٹ یہ فائننشل ٹررزم تو ویسٹ فائننشل ٹررزم ہے یہ ہم نے نہیں کہا جو دوسرا میرا حکومت سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر تین مہینے دیکھئے مغرب کے جواب ہیں وہ آلسو ہیومن مینگز تو حکومتوں کی پولیسی ہیں تو سیلفش ہیں ویسٹ کی وہ اپنا ایجنڈا فالو کر رہا ہے عمام تو عام آدمی ہے کیا پاکستان کی جو کونسلیٹ ہیں پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں تو ان کو ہر تین مہینے کے بعد ایک رائٹ اپ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا دنیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا امریکہ نے ہمارے ساتھ ڈون ہم لے کر کے انتصال پسندی کی تو وہ مغرب کے عوام کو بتایا جائے کہ یہ امریکہ یہ ہے دوسرے لوگ ایجنڈا فالو کر رہے ہیں اپنے ایجومنی کو کرنے کے لیے اس میں ہمیں یہ دیشنگردی کو فروغ دے رہے ہیں افغان مہاجین یہاں ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ آپ کیاں دیشنگردی گیٹے یہ باتیں ہر کوارٹرلی ہم ایک رائٹ اپ بھیجیں اپنی ایمبیسیز کو اور کونسلیٹس کو وہ وہاں لوگوں سے ملے ہیں پریس کانفرنسز کریں ہیں اقوام متحدہ میں بات کریں اقواروں میں آلٹکل لکھیں تو یہ وہاں کے مغرب کے عوام مطیوں کو آپ کو بتانا ہوگا ہر جگہ بعض امیر افراد ہیں جو ہم نے آج تک نہیں کیا تو اس کا مرلہ بہت سار آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑا جو سلوشن ہے وہ پاکستان کی معیشت اور خود انہ ساری نہیں ہے واحد سلوشن ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے دیکھیں یہ جو خواجہ عاصف کر رہے ہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کو دلوش کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ صحیح کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی دے لیکن یہ چیزیں جو ہے اصل کام ہے اپنے آپ کو آپ رمیٹنسز کو انویسمنٹ کے لیے لے جائیں جو آ رہی ہیں اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے لے جا رہے ہیں اس کو میں کہتا ہوں آگ سے کھیل رہے ہیں we are playing with fire ساڑھے تین بلین ڈالر کے رمیٹنسز آئیں پہلے دو مہینے میں اس سال میں آپ سمیتھیں کہ پچھلے سولہ سترہ برسوں میں اب آہستہ آہستہ رمیٹنسز کی جو گروت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے تو وہ گروت نہیں رہی جو اٹھارہ سے بیس پرسنٹ انویل گروت ہوتی دی اب دو پرسنٹ تین پرسنٹ گروت آگئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لائف لائن تھی ہے ہمارے رمیٹنسز کی جو پاکستان کے سسٹم کو چلا رہا تھا بیرون میں ملک جو پاکستان ہی بیٹھے تھے جو پیسہ پاکستان بھیجتے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس گروت کا کم ہونا یہ کتنا پڑا سیریس معاملہ ہے پاکستان لیکن ذاتی طور پر تو میں کہتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے میں نے تو آپ سے کہا یہ رمیٹنسز پر انحصار ہے آگ سے کھلنا کیونکہ آپ اس کو جو بتی سریف ڈالر کا آپ نے تیجابتی خسارہ کیا اس سال کا جو دو مہینے کا ہے وہ چھتی سریف ڈالر بن رہا ہے تو اگر اس کو آپ رمیٹنسز سے پوری کر رہے ہیں اور وہ رمیٹنسز بھی جو 114 کی مدد سے آرہی ہیں تو یہ تو آگ سے کھلنا ہے تو سر اور کیا کریں باقی کوئی نہ کوئی یہاں ٹیکس لگا رہا ہے نہ سسٹم کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے نہ ڈس ڈالر کی منی لانڈرنگ جو ہر سال رہی ہے نہ اس کو روکنے کے لیے نہ کوئی کبانین بن رہے ہیں نہ کوئی کنسسز کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی پیپر ہمارے پا اور کیا کریں رمیٹنسز بھی نسار کریں نہیں رمیٹنسز بھی نسار نہیں یہ نسار نہیں یہ آگ سے کھلنا ہے اس کی وجہ ہے وہ اگر رکھ جائیں تو پھر آپ کا کیا اشار ہوگا نہیں وقت ام سہنگ باقی کام نہیں ہو رہا نہ مگر آپ نے ابھی جب حبیب بینک کی بات کی میں نے دوسری بینکوں کی بات کی یہ ہماری بات کیوں نہیں ہم سمجھ رہے اگر یہ دیکھیں اس میں ابھی آپ نے جو رائٹر کی آپ پڑھ رہے تھے اس میں سعودی عرب کو بھی انول کیا انہوں نے ہمارے معاملہ تو سعودی عرب وہ کنٹی ہے جہاں سب سے زیادہ رمیٹنسز آ رہی ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ UAE is also on the watch list منی لانڈنگ وہ بھی watch list پر ہے تو یہ ممالک جو رمیٹنسز بھیج رہے ہیں یہ امریکہ کے کنٹرول میں ہیں ان میں سے کچھ watch list پر ہیں تو یہ جھٹکہ بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے تو اگر آپ اس کو یہ کہیں جی آئے گا تو انویسپنٹ کریں گے تو نہیں آئے گا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں سر آپ کو کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے سیاستدانوں کی جانب سے نون لیگ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو ابھی ان کی ڈس کوالیفکیشن ہوئی ہے اس کا کیس لڑی ہے تحریک انصاف بھی اس میں ہیں ایمکم سنسز کے حوالے سے بات کر رہی ہے پیپرز پارٹی بھی ہمارے سامنے ہیں تو اب یہ جو بیرونی جو خطرات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دہشگردی کے تناظر میں جو سنجیدگی ان گریو کنسرنس کے بعد نظر آنی چاہیے کہ مل بیٹھ کر بیٹھیں کوئی ڈاکومنٹ بنائیں اور دنیا کو جواب دیں اپنی پولیسی کے طرو جس کے حوالے سے خاجہ آصف جو ہے وہ ہر طرف جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خطے کے ممالک اس ہاتھ میں لائے جائے اپنے دوستوں کو وہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاق ہیں وہ عملی اقدامات اٹھانے میں زیرو پرسنٹ سنجیدہ ہے اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں اٹھائیں گے نظر آ گیا ہے اگر یہ ہوتا تو جو ان کے پارلیمنٹ کی جو وہاں یہ لبی چھوڑی ڈیمانڈز وہاں آ جاتا قومی سلامتی کمیٹی میں آ جاتا جو آنا تھا وہ آ چکا ہے یہ بات واضح ہے کہ جہاں پر ان کے اپنے مفادات پر ضرر پڑتی ہے جن کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو سپورٹرز ہیں آپ نے ہم نے جتنی باتیں کی کہ ڈاکومنٹ کریں ایک سو گیارہ چار کو ختم کریں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں ڈی سی ریٹ بڑھائیں اگمینسٹی نہ لائیں یہ ذاتی ہے اور یہ اوپن لی کچھ ممبرز نے مجھے کہا کہ اگر یہ اصلاحات کریں گے تو اس حکومت کو ارادیں گے چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ فاقی ہو اگر یہ ہے تو پھر ذمہ داری آ جاتی ہے میڈیا کی کہ آپ بیس کروڑ عوام کو صوبہ شام بتائیں کہ یہ پاکستان کو خطرات ہیں یہ واحد سلوشن ہے یہ اگر آپ سلوشن نہیں کرتے آپ دنیا بر میں ناشتے پر رہیں اپنے قربانیوں کا ذکر کر رہیں پورے پاکستان کو قربان کر دیں دہشت کر دیں جنگ میں امریکہ ہمیں معاف نہیں کرے گا وہی ڈیمانڈ کرے گا ہمارا راستہ انہیں سے خود انہیں ساری ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آکے ازا بات کریں اور چین سے مشاورت بڑھائیں اس کو آج بھی ہمارے ساتھ امدردی ہے بھارت کے مقابلے میں اور کرکی ہمارا ایک دوست ہے باقی مجھے کوئی ایسا قریبی دوست فورن پالیسی اگر سر اس تناظر میں بنتی ہے اور جو کہ آرمی چیف نے بھیان دیا ہے اب اس کا ریفلیکشن ہمیں فورن پالیسی میں نظر آئے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آگے آنے والے دنوں میں تو اس تاریکشن میں نظر آتا ہے اس کا کوئی فرق پڑے گا موجودہ خطے کی سیاست میں پاکستان کے ایکنومک ایجنڈے کو پرسو کرنے کی دیکھیں ایکنومک ایجنڈہ پہلے پرسو ہوگا تو فورن پالیسی چینج ہوگی اور چونکہ وہ نہیں کر رہے تو فورن پالیسی میں تقریب کی حد تک ہوگا اگر آپ آج نیشنل ایکشن پلان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ٹیکسوں کی بینکاری کی سہت اصلاح کی یہ آپ کر لیں تو آپ کی فورن پالیسی آٹومیٹیکلی کامیاب ہو جائے گی لیکن اگر یہ آپ نہیں کرتے تو باقی جتنی بھی چیزیں پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہیں اس سے زیادہ ہے آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت بڑی میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کو بتاتے چلے جائیں ان خطرات کو بتائیں اور حل کیوں بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر یہ حل آپ نہیں کرتے یہ حل نہیں کرتے اور چاروں صوبے تیار دیں گے بدقسمتی سے وہ چاروں صوبے جو ہیں پروپرٹی بزنس کو انکریج کرنے کے لیے لوٹیوی دولت کو وہاں لے کے جا رہے ہیں سی ریٹ نہیں بڑھا رہے تو پھر آپ یہ اصلاح نہیں کریں گے تو فورن پولیسی چینج نہیں ہوگی تقریروں کی حد تک ہوگی بس ٹھیک ہے اور فورن پولیسی میں آپ کے اکنومک پولیسی کا چینج ہونا لازموں ملزوم ہے بلا شکریہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سب بہت شکریہ سب بہت شکریہ دکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہماری صاحب موجود تھے ان کا تذیہ ہم لے رہے تھے ایک ماہ پہلے ہم نے ان کے ساتھ باغ کی انہوں نے کہا شکنجہ مزید ٹائٹ ہوگا اور ایچ بیل کی صورت میں اب شکنجہ مزید ٹائٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے اگوان ٹرم پولیسی کے بعد تو اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ او فیو ہمیں درست اب نظر آ رہا ہے اور شاہد صاحب نے کہا کہ یہ ایچ بیل کے ساتھ جو ہوا ہے جو بائیس تئیس ارب ارب اربے کی جو پینلٹی انہوں نے ادا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ کوپٹ سیکٹر کی پینلٹی ہے یہاں اگر دنیا کا کوئی اور بینک ہوتا تو اس پر اتنی بڑی پینلٹی نہ لگتی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بار کیا گیا ہے پاکستان کی ساکھ پر پاکستان کی سلامتی پر ڈاکٹر شاہدہ صدیقی صاحب کے مطابق یہ اسی تناظر میں ہے جو امریکہ پاکستان کے خلاف جو اپنا شکنجہ ٹائٹ کر رہا ہے ایچ بیل کی ویکنسز ہیں ایچ بیل کی رانگ ڈوئنجز ہیں ان کے اپنے سی او کہہ رہے ہیں لیکن غلطیاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس کی سزا دی گئی ہے بہرحال ریگولیٹر کو پاکستان کے کورن آفیس کو ایچ بیل کی انتظامیاں کو اپنا سسٹم اپنا کمپیل کیونکہ سوالات اک چکے شکوک و شبار پیدا ہو چکے اب مل بیٹھ کر بہتر پالیسی مرتب کرنے کی ضوعت ہے بہرحال سلسلہ جو چل پڑا ہے ایچ بیل کے تناظر میں پاکستان کے خلاف شکنجا جو ٹائٹ کیا جا رہا ہے یہ شاید صاحب کہہ رہے ہیں یہ روکے گا نہیں یہ مزید بڑھے گا اور پاکستان کے خلاف وہ مزید اس طرح کے سوالات اٹھتے رہیں گے ضوعت اسی ایمار کی یہ ہے کہ ایک مربوط بہتر معیشت جو ہے خود نیساری کی معیشت جو ہے یہ سب سے اہم چیلنج ہوگا فورم پالیسی کو بہتر کرنے سے پہلے تو اگر ہم اپنی معیشت کو بہتر تگڑا کرتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آٹومیٹیکلی پاکستان کے فورم پالیسی میں بھی آئے گا اور بہتر تو اب ہم جواب دے پائیں گے کہ world should do more we have paid enough cost let's see آنے والے دنوں میں کیا سورتیال پیدا ہوتی ہے سورتیال پیدا ہے